نیجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں سینئر صحافی و تجزیہ کار ڈاکٹر شاہد مسعود نے لیفٹرین جنرل غلام مستفیہ تے سوال کیا کہ کیا پاک فوج نے بھارتی پائلٹ ابنندن کے علاوہ کوئی اور پائلٹ بھی پکڑا تھا جس پر انہوں نے جواب دیا کہ آپ کی اطلاعات مجھ سے زیادہ ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک اعلان کیا جس کے بعد وہ اعلان منظر سے غیب ہو گیا کوئی تو وجہ تھی ڈاکٹر شاہد مسعود نے کہا کہ میری اطلاع کے مطابق پاک فوج نے ابنندند کے علاوہ ایک اور پائلٹ کو بھی پکڑا تھا لیفٹرین جنرل غلام مستفیہ نے کہا کہ اس معاملے میں ڈی جی آئی ایس پی آر سے زیادہ ذمہ دار شخصیت کوئی نہیں ہو سکتی انہوں نے مزید کہا کہ میں زیادی طور پر مجھ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایک اسرائیلی پائلٹ تھا لیکن میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا جس بر شاید مسعود نے کہا کہ تصدیق تو میں بھی نہیں کر سکتا مقبوضہ کشمیر کے زیلہ پلواما میں چودہ فروری کو ایک خود کشدہ ماکے میں چالیس بارتی فوجی حلاق ہوئے تھے جس کا الزام بارت نے پرہ راست پاکستان پر آیت کیا تھا پلواما واقعے کے بعد صورتحال کچیدہ ہوئی اور چھبیس فروری کی رات بارتی فضائیہ نے لائن اف کنٹرول کی خلاف فرضی کی جس پر پاک فضائیہ کی بروقت جوابی کروائی پر بارتی تیارے بالاکوٹ کی قریب نسب ہتھیار پھینکتے ہوئے باغ نکلے تھے جس کے بعد بودھ کی صبح ستائیس فروری کو پاک فضائیہ نے بارت کو سرپرائز دیتے ہوئے بارت کے دو تیارے مار گرائے جبکہ ایک بارتی پائلٹ فنگ کمانڈر ابنہندن کو بھی گرفتار کر لیا تھا جسے بعد ازا جذبہ خیر سگالی کے تحت رہا کر کے بارت کے حوالے کر دیا گیا تھا تہم اب سینئے تجزیہ کار صافی ڈاکٹر شاید مصود اور لیفٹرنٹ جنرل غلا مصطفیٰ نے ایک اور پائلٹ کے پاک فوج کی حراست میں ہونے کا انکشاف کیا ہے